السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو وائس آف لیوری یوٹیوب چینل پر کوش شام دی ناظرین پہلے ہاں آپ نے ہماری جو ویڈیو پریزرویشن اور کرزرویشن کے بارے میں دیکھی تھی اس میں میں نے ایک کہا تھا کہ ہم جو ہے اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ جو ہے مختلف چارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے تو آج یہ ویڈیو جو ہے وہ پریزرویشن اور کرزرویشن میں ہم ڈیفرنس بیان کریں گے ایک چارٹ کی صورت میں آپ سے گرین کے اوپر مختلف سلائڈز بھی دیکھیں گے تو میں ان کو ڈیفائن کر دے تو وہ اپنی جو ہے وہ قومی زبان کے اندر تاکہ وہ ایزی انڈرسٹینڈ ہو جائے انگلیش میں بیان کرنا تو آرڈی بہت سارا مٹریل آن لائن بڑھا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹوپک کو اپنی زبان کے اندر میکسیمم لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ وہ اس کو آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرسکے تو سب سے پہلا اگر ہم دیکھیں پوائنٹ پرزرویشن اور کرزرویشن کا تو ایک سائٹ پہ ہم نے اس کے مختلف جو پہلو دیئے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے دیفائن کرنا دوسرا پھر دونوں کالمز کے اندر ایک میں پرزرویشن ہے پہلے اور دوسرے میں کرزرویشن ہم نے دیا ہے تو سب سے پہلے ہم اگر ڈیفینیشن کی بات کریں یا تعریف کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پرزرویشن جو ہے وہ لہبی کے مواد کو خراب ہونے سے روکنے یا کم کرنے کے لیے جو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں لہبی کے اندر اس کو پرزرویشن کہتے ہیں سیکنڈ کالم کے اندر کنزرویشن ہے وہ یہ ہوتا ہے جو خراب شدہ مٹریل لہبی میں خراب ہو جائے اس کی مرمت کرنا اس کو پھر اپنی اصل حالت میں بحال کرنا اور اس میں بحالی کے لیے جو بھی آپ قدم اٹھاتے ہیں اس کو کنزرویشن کہتے ہیں اچھا بنیادی مقصد کیا ہے پرزرویشن اور کرزرویشن کا اس میں جو بنیادی مقصد وہ ہے پرزرویشن کا کہ مواد کی جو مجودہ حالت ہے اور اس کی جو سالمیت ہے اس کا جو تحفظ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا یا اس کے لیے کوشش کرنا یہ پرزرویشن جو کرزرویشن ہے اس میں اس کا بنیادی مقصد کرزرویشن کا کیوں ہوتا ہے کہ جو مواد ہم الہبی کا جو مٹریل ہے اس کو ایک تو ہم نے مستحکم کرنا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور پھر اس کی جو عمر ہے وہ ہم نے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے رہنا ہے یا بحال کرنے اس عمر کو جو وہ ضائع ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے طریقے کار کیا ہے پریزرویشن اور کنزرویشن کے اس میں اگر ہم دیکھیں پریزرویشن کے اندر تو اس میں جو ہے وہ مداخلت اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑتی اس میں محولیاتی کنٹرول آپ کر سکتے ہیں مناسب سٹوریج پر آپ توجہ جو ہے وہ دے دے تو پریزرویشن ہو سکتی ہے مناسب سٹوریج یا محولیاتی کنٹرول یا غیر مداخلت پذیر مطلب کہ یوزر کی ڈریکٹ کتاب تک ایکسیس کو آپ تھوڑا کم کر دیں اس کے ساتھ جو آپ کی لیبریگ کا ٹمپریچر اس کو تھوڑا سا ڈان کریں نارمر رکھیں اور اس کے بعد جو سٹوریج ہے ایک عمومی طور پر ایکالجز کے اندر یا پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ ایشو ہے کسی بھی لیبریگ کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بکس جو سٹوریج ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے کیونکہ لیبریگیاں پھلنے پھلنے والا ادارہ ہوتی ہیں سٹوریج بڑھتی رہتی ہے تو اس میں ایک جگہ کم ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں لیبریگ ایک شیلف کے اندر ایک رو کے اندر ڈبل لائنے لگا کہ اس میں کتابیں جہاں پہ پچیس کتابوں کی گجائش ہے وہاں پہ چالیس لگا دیتے ہیں تو اس سے کتاب جو ہے اس کی جو پرزرویشن ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اس میں ہم کنزرویشن کیا ہے کنزرویشن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کسی بھی چیز جو کتاب ایسے حالات کے اندر خراب ہو جائے پھر ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں مرامت کرتے ہیں اس کی چاہے وہ سٹیچنگ ہو اس کی جلد بندی ہو یا اس کا وہ پیپر اکھڑ گیا ہے ان کو تیار کرنا یا دیمہ کلا گیت اس کو محفوظ کرنا تو یہ مختلف طریقے کار ہیں جن کی وجہ سے ہم کنزرویشن کرتے ہیں یا کنزرویشن کارکروں کی کتابوں کو محفوظ کیا جاتا ہے اس کے بعد محلیاتی کنٹرول دونوں میں ہے پریزرویشن میں کیا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ آپ درجہ بندی نمی اور روشنی کو جو ہے وہ ایک معمول کے مطابق رکھیں بہت زیادہ روشنی بہت زیادہ حدت بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے جو کنزرویشن ہے اس میں جو ہے یہ یہ جو محول ہے وہ ایک سانوی احسیت ہے پریزرویشن کے اندر ٹمپریچر روشنی نمی یہ بالکل لازمی جز تصور ہوتا ہے کہ آپ کتابوں کو محفوظ کرنا ہے تو آپ ٹمپریچر کو ضرور مدد نظر رکھیں گے جبکہ کنزرویشن کے اندر یہ جو سانوی احسیت میں اس میں اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایک چیز خراب ہی ہو گئی ہے تو اس کو بہال کرنے کے بعد ایک کتاب ہٹ بھی اس کو بائنڈ کیا اس کے بعد اس کو پھر جب دوبارہ لیوری میں رکھیں گے تو پھر اس کو دوبارہ وہی مال دینا پڑے گا جو ایک آپ پریزرویشن کے اندر کسی کی بھی مٹیئر کو دیتے ہیں اس کے ہینڈلنگ کے کیا طریقہ کار ہے اچھا نقصان سے بچنے کے لیے ہم جو ہے محتاط ہینڈلنگ پر زور دینا چاہیے ہیں پریزرویشن کے اندر جبکہ کنزرویشن کے اندر جو ہے کسی بھی کتاب کی مرمت اور اس کی پھر اس مرمت کے بعد اس کی بہالے کے عمل کے دوران جو محتاط ہینڈلنگ ہینڈلنگ جو ہے پوئنٹ آئی ضروری ہے یہ انہوں کے کتاب ایک خراب ہو چکے ہیں اس کو بناتے ہوئے یا اس کو رپیر کرتے ہیں مزید وہ خراب ہو جائے تو اس چیز سے بچنا ہے آپ نے فیزیکل مرمت ہوتی جسمانی جو رپیرنگ ہوتی عام طور پر یہ جو ہے پریزرویشن کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جاتا جو فیزیکل جو ہے ہماری عمرمت ہے جو رپیرنگ ہے وہ پریزرویشن کے اندر نہیں ہوتی وہ کنزرویشن کے اندر اس کو مرکزی احسیت حاصل ہوتی ہے جو ہم کسی بھی چیز کو رپیر کریں گے وہ پریزرویشن کے اندر نہیں ہوتی پریزرویشن کے اندر تو آپ نے انوائرمنٹ کو یوزر کو ریڈر کو صرف دیکھنا ہے کہ ان کتاب کو خراب نہ کرے جبکہ یہ جو رپیرنگ کامل ہے یہ کنزرویشن میں ہوتا ہے یہ پریزرویشن میں نہیں ہوتا اس کے بعد ڈیجیٹائزیشن ہے اگر ڈیجیٹائزیشن کے ہم بات کریں تو اس میں بہت سارا نازک مواد جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا ہینڈل کرنے کی ضرورت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پریزرویشن جو ہے اس کی وسیع حکمت اولی کا حصہ ہوتی ہے یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے جبکہ کنزرویشن کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کو بیک اپ بنانے یا مستقبل کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ایک کنزرویشن ٹول کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جبکہ پریزرویشن کے اندر ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد سٹوریج کے حال جو سٹوریج کے پرابلمز ہیں ان کے حال کے لیے پریزرویشن جو ہوتی ہے وہ مناسب شیلونگ حفاظتی دھانچے اور مولیاتی کنٹرول پر اپنی توجہ کرتے ہیں جب بھی آپ نے پریزرویشن کرنی ہے یہ پریزرویشن کی طرف جانا ہے تو ہم نے مناسب شیلونگ حفاظتی دھانچہ اس کا بنانا ہے اور مولیاتی کنٹرول کے اوپر فوکس کرنا ہے جبکہ کنزرویشن کے اندر جو ہے وہ جو چیزیں خراب ہو گئیں ان کو بحالی کے بعد حس میں ضرورت ان کی حفاظت کا اپنے لائے عمل بنانا ہے ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد کیمیائی علاج جو ہوتا ہے کیمیائی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں عام طور پر یہ جو کیمیائی عمل ہوتا ہے کسی بھی لیوہی کا وہ پریزرویشن کے اندر نہیں ہوتا وہ کنزرویشن کے اندر ہوتا ہے کنزرویشن کے اندر یہ لازمی جوز ہوتا ہے کیمیائی عمل کیونکہ کوئی بھی آپ نے کوئی میڈیسن اس کے اندر ایک فرنائل کی گولیاں رکھنی ہے یا کوئی اور آپ نے ایسا کیمیکل وہاں پہ چھڑکنا ہے جیسے کیڑے مکارے جو ہے وہ ختم ہو جائے ایسی فیڈیکشن جو ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے تو وہ کرزرویشن میں ہوتی ہے جبکہ پریزرویشن میں یہ ایسا عمل نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد عملے کی جو سٹاف ہوتا ہے اس کی شمعوریت کیسے ممکن ہوتی ہے عام طور پر پریزرویشن کا حیثہ نہیں ہوتا جہاں پہ جو عملہ ہوتا ہے یہ عملے کی جو اوپر جتنے بھی چیزیں میں پڑا ہے یہاں پہ عملے کی جو شمعوریت ہوتی ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہے دیکھیں اگر آپ پریزرویشن کے اندر جو ہوتا ہے وہاں پہ ایک سٹاف جو لیبریل کا ہوتا ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے وہ کتابوں کی دیکھ بال کرتا ہے کتابوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے لیبریل کا عملہ اگر کتاب کی پریزرویشن میں فوکس کر لے تو کمی طور پر بہت سے وہ مسائل سے پہ سکتے ہیں جبکہ جو پریزرویشن کا عملہ ہوتا ہے وہ کنزرویشن کے عملے میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے یا اس کو کنزرویشن کا پتہ نہیں ہوتا جو پریزرویشن کا سٹاف ہوتا ہے وہ صرف کتابوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے کنزرویشن کا عملہ جس میں بائنڈر آتے ہیں جس میں مخت اور جو ٹیکنیکل لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں کنزرویٹر ہوتے ہیں ان کی پوسٹی ہوتی ہے وہ آتے ہیں تو بائنڈنگ جو ہے تو وہ علیہدہ لوگوں کو کام ہوتا ہے اور پریزرویشن جو ہوتی ہیں وہ علیہدہ سٹاف کا کام ہوتا ہے تو یہ بھی اس میں ہمارے جو سٹاف کا فرق ہے وہ اس طرح سے ہم اس کو ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے جو ہمارے جو لیبی کو خطرات درپیش ہوتے ہیں ان کو اپنے کیسے برداش کرنا ہے پریزرویشن کے اندر جو ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے نقصان یا خرابی سے بچنے کا جو ہے وہ یہاں پہ بچا جا سکتا ہے یہ بہت کم خطرات ہے جبکہ مواد کی مرمت اور بھالی کے لیے کچھ خطرات کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور جب وہ کتاب واپس آتی تو وہ بہت سی تکلیف دے مراحل سے گزر کے واپس آتی ہے تو یہ توجہ دینی چاہیے کہ کتاب اگر ایک دفعہ خراب ہوگی تو دوبارہ اس کو ایسے جو ہے نا وہ مرلے سے وہ نہ گزرے اس کے بعد کچھ اخلاقی طور پر بھی ہمارے فرائز ہیں وہ ایسے ہیں کہ مواد کی اصل حالت کو تبدیل کرنے کے بغیر برقرار رکھنے کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے کنزرویشن کے در اصل مواد کی حفاظت اور ان کو باہلے اور مستحق کرنے کی ضرورت کے درمیان جو ہے وہ پراپر ایک توازن رکھنا چاہیے جسے سرگرمیوں کی نویت کیا حصہ ہے پرزرویشن کے در سرگرمیاں کیسی کیسی ہو سکتی ہیں احتیاطی اور جاری رہنے والی سرگرمیاں ہو سکتے جس کا نقصان سے بچاؤ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اسی طرح کرزرویشن کے اندر رد عمل پر مبنی اور اصلاحی جو پہلے سے پہنچ ہوئے نقصان کی مرمت پر مرکوز کرتے ہیں تو یہ سرگرمیاں وہاں پہ ہوتی ہیں جو مداخلت ہوتی ہے انٹرفیرنس ہوتی ہے وہ پرزرویشن کے اندر مسلسل اور پاقیدہ جیسے روزانہ مولیاتی نگرانی روٹین ہیڈلنگ کے طریقے وغیرہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے جبکہ کرزرویشن کے اندر جو ہے وہ وقتر فوقتر اکثر مقصود اشیاء کی حالات جب وہ خراب ہو جائے تو اس کی مرمت پر ہم جو ہے وہ کسی کتاب کے اندر بداخلت کرتے ہیں درواز سے نہیں ہوتی ٹیکنیکل جو پچیدگیوں ہوتی ہیں عام طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو پرزرویشن کے اندر وہ بہت کم ہوتی ہیں جس میں میاری طریقہ شامل ہوتا ہے جیسے شیلونگ صفائی وغیرہ تو جی روزانہ کے کام ہوتے ہیں اس میں بہت کم جو ٹیکنیکی پہلو آتے ہیں وہ آتے ہیں کم ہوتے ہیں جبکہ کنزرویشن کے اندر آپ کو ایک ٹیکنیکل جو فیر کا بند ہے وہی کتاب کو پائنڈ کر سکتا ہے کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا تو کنزرویشن کے اندر آپ کو آپ کی ایکسپرٹیز چاہیے جبکہ اس کے اندر آپ کو ایکسپرٹیز نہیں بلکہ سادہ جو عام سٹاف ہوتا ہے وہ اس کو جیسے گائیڈ کیا جائے وہ اس کے وہ ویسے ہی کام کر لاتے ہیں اسی طرح ہم دیکھیں تو اخراجات ہیں جو ہوتے ہیں ایکسپنسیز جو ہوتے ہیں وہ کانکورس آن طور پر پرزرویشن کے اندر بہت کم آخراجات جس میں روٹین دیکھ والا اخراجات شامل ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتے جبکہ آہ کنزرویشن کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بائنڈی کرنے کی میں جو کیمیکل پروسیس گزارنا کوئی میڈیسن کرنا کوئی اس کی جو ہے نا وہ یا جو پلاسٹک بائنڈنگ کرنا پلاسٹک کوٹنگ کرنا تو یہ کافی جو ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے اور کافی پیسہ خرج کرنے والا کام ہوتا ہے اچھا پھر کیا جی وقت کی جو حد ہے وقت کتنا صرف ہوتا ہے پریزرویشن اور کنزرویشن کے اندر پریزرویشن کے اندر جو ہے تویل وقت درکار جب تک لیبری ہے اس وقت تک آپ کو پریزرویشن کرتے رہنا پڑے گا جبکہ کنزرویشن کے اندر کلیل مدد کی ہے کلیل مدد استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی کتاب خراب ہو گئی ہے پھٹ گئی ہے تو اس کو پائنڈ کرنا پائنڈ کرنے میں ایک دن لگے دو دن لگے چار دن لگے پائنڈ ہوگی کے بعد وہ واپس لیبری میں آ جائے گی تو کنزرویشن کا عمل جو ہے وہاں پہ ختم ہو جائے گا جبکہ پریزرویشن کا عمل ہمیشہ چلتا رہے گا اس کے بعد ہے جی مجموعے پر اثر کیسے پڑتا ہے ہماری کلیکشن کے اوپر کیسے اثر پڑ سکتا ہے پریزرویشن کے ادر اصل حالت کو بغیر کسی تبدیل کے پر قرار رکھنا جو ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے پریزرویشن کا جو کنزرویشن ہے اس کے اندر مواد کو مستحقم یا بحال کرنے کے عمل میں کچھ حد تک تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ جو کتاب اصل حالت میں جب شپتی ہے تو اس کی اس کی جو رنگ کلر یا اس کی بائنڈن اور ہوتی ہے لیکن جب وہ کنزرویشن سے ہو کے آتی ہے تو اس کی جو ہے وہ شکل اور صورت بدل جاتی ہے تو یہ بھی ایک عمل ہے کہ اس کے اندر وہ اثر پڑتا ہے ٹکنالوجی کا استعمال پریزرویشن کے اندر کیسے کر سکتے ہیں یا کنزرویشن کے اندر کیسے کر سکتے ہیں ٹکنالوجی کے اندر جو پریزرویشن ہے وہ غیر فال ٹکنالوجی شامل ہے جیسے ڈی ہومیڈی آئی فائر جو ہے یووی فیلٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر لگایا جا سکتے ہیں یا دوسرا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آر ایف آئی ڈی جو ہے وہ اس کے اندر ہو سکتی ہے جبکہ دوسرا جو ہے ہمارا کنزرویشن کا عمل ہے اس میں غیر فال اور جو ہے وہ فال ٹکنالوجی دونوں شامل ہوتی ہیں جیسے تجزیہ کے لئے ہم یووی لائٹ کا استعمال کرتے ہیں ڈیجیٹل بالی کے لئے مختلف جو ہے وہ آلات کا استعمال کیا جاتا ہے تو کنزرویشن کے اندر دونوں یوز ہوں گی جبکہ پرزرویشن کے اندر صرف یووی جو فیلٹرز ہیں یا ایسے فیلٹرز جو کتاب کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں وہی استعمال ہوتے ہیں تربیت کی ضرورت کی ہوتی ہے اس پرزرویشن کے اندر تمام عملے اور صارفین کے لئے بنیادی تربیت جیسے مواد کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا شامل ہوتا ہے صرف یہی تربیت دے جاتی جبکہ کرزرویشن کے لئے اللہ درجہ کی خصوصی تربیت ٹیکنیکل یا سائنسی بنیادوں پر اس کو مکمل کرنے کی جو علم ہے یہ نولیج ہے یا فن ہے وہ ضرور آنا چاہیے اس کے بعد دستاویزات کی جو بندی کم کرتے ہیں وائنڈنگ جو کرتے ہیں مولیاتی حالات اور ذکیرہ کے طریقوں کی معمول کی دستاویزات کی جاتی ہے پرزرویشن کے اندر جبکہ اس کی بالی کے لئے تفصیلی دستاویزات جیو ہے اس کو دستاویزات بندی کی جاتی ہے جس میں پہلے اور بعد کی کئی امور اس کے اندر شامل کیا جاتے ہیں تشخیص کے میار کیا ہوں گے اس کے اندر پرزرویشن کے اندر جو کلیکشن ہوتی ہے کسی بھی لیبری کو اس کی مجبوری حالت اور احتیاطی تدابیر پر ہم نے اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوتی ہے جبکہ کنزرویشن کے اندر صرف انفرادی کوئی ایک کتاب کے اوپر فاکس کیا جاتا ہے یا ایک کتاب کی بالی کے لئے کوشش کی جاتی ہے پرزرویشن کے اندر تمام لیبری کو آپ نے دیکھنا ہے پورے زخیرے کو دیکھنا ہے جبکہ کنزرویشن کے اندر صرف جو کتاب خراب ہو جاتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے جس کی حملی مثال ہم کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ پرزرویشن سے نمٹنے کے لئے ہم ممکنہ نقصان سے بچنے کے لئے مجموعے یا ٹوٹل زخیرے کی حفاظت کے لئے مختلف منصوبے جو ہیں وہ نافذ کرتے ہیں جبکہ کنزرویشن کے اندر کیا ہوتا ہے سلاب کے بعد پانی سے جو کتابیں خراب ہو گئی ہیں ان کو خوش کرنا ان کی صفائی کرنا اور دوبارہ ان کی جلد بندی شامل ہے اس کے اندر اس کو کنزرویشن کہیں گے اس کے بعد ہم اس کو مزید آگے جو ہے وہ کرتے ہیں اخلاقی اور فکر ہے یہ پہلے بھی ہم نے پوائنٹ وہاں پہ ڈسکس کر دیا گا کر دیا تھا تو اس کے بعد ہاں ہے رسائی پر توجہ دینا اکسیس جو ہوتی ہے اکثر اثر مواد کو ہینڈل کرنے کی ضرورت کو کم کرنے کے اقدامات شامل ہے جیسے رسائی کے لئے ڈیجیٹائزیشن کر دی جائے یا کسی بھی یوزر کو ڈیک کتاب تک رسائی نہ دی جائے جو آئے وہ جو ہمارا اجرائی سیکشن ہے یا سرکولیشن سیکشن ہے وہی کتاب کو وہاں سے اٹھائے اور دے اور واپس بھی کوئی رکھے نہ کہ یوزر ڈیک وہاں پہ جائے تو اسے کتاب جو ہے آپ کی جو پرزرویشن کا عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اس کے بعد یہی جو ہے رسائی کا عمل جو ہے یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کرزرویشن کے اندر کے جو کتابیں بحال شدہ ہیں پھٹی ہوئی درست ہوگئے ان کو دوبارہ استعمال کے لیے یا نمیش کے لیے لائے جا سکے بعض اوقات رسائی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کتاب کو دوبارہ شرک اوپر رکھنے سے یہ نوع کہ کتاب کنزوریشن کے عمل سے گزر کیایا تو اس کو آپ یہ سائٹ پہ ہی رکھ دے تو ایسا نہیں ہونا چلی اس کے بعد ہماری جو ہے وہ فیصلہ سازی ہے ایک لیبریہ کو ضرور اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ پرزرویشن کے اندر آپ نے لانگ ٹرن کے اوپر اپنے جو ہے وہ پالیسیاں بنانے ہیں اور جس کو بہترین طریقے سے آپ نے چلانا ہے اپنی لیبری کی بیلڈنگ کو بیلڈنگ سے لے کے اس کے اندر فرنیچر تھا فرنیچر سے لے کے لائٹنگ تھا لائٹنگ سے اس کے ساتھ جو باقی جو چیزیں ہیں ان ساری کے اوپر جو ہے نا اس پر فوکس کرنا چاہیے جبکہ کنزوریشن کے اندر صرف اور صرف جو اشیاء ہوتی ہے ان کی ان کی حالت جو ہوتی ہے اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ کیسی ہے وہ خطرے میں ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں ہماری کنزوریشن کے اندر آہ تو ناظرین یہ فرق جو ہے وہ لائبری کے انتظام میں پرزرویشن اور کنزوریشن کے مقصود کرداروں کو واضح کرتے ہیں امید ہے کہ ان چارٹ کی روشنی میں یا اس طرح میں نے لید لیدہ چیزوں کو دیفائن کیا تو آپ کو یقینی طور پر پرزرویشن جو پریزرویشن ہے اس کی روٹین کے کام جو ہیں ان کی دیکھ پال ان کے محلیاتی کنٹرول کے ذریعے نقصان کو روکنے پر توجہ جو ہے وہ کن کن اقدام کیسے کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو کلیر ہوگا اسی طرح کرزرویشن سے جو پہلے کے متاثرہ مباد کے مرمبت بحالی وہ کیسے کی جاتی ہے کون کون سے طریقے ہیں کیسے مارتے ہیں وسائل ہیں اور فیصلہ سازی کیسے کی جا سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس چارٹ کے اندر آپ کو لید لیدہ کر کے بتا دیمید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اپنا کھا رکھے گا ہمارے چینل کا بھی اور اگر آپ کسی ٹاپک کے اوپر میڈیو ہم کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر بنا دی جائے تو آپ کمیٹ کی صورت میں وہ بھی ہمیں منشن کر دیں تو لیبری سائنس کے اوپر ہم کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب آپ جس کو جس موضوع کے اوپر آہ مٹریل چاہیے وہ ہم پروائیڈ کر دیں گے تو اپنا کھا رکھے گا اللہ حافظ